فرینڈز گارڈننگ ویڈ منور چینل میں میں آج آپ کو ویلکم کرتا ہوں فرینڈز اب سب لوگ کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اچھے سے اپنا اور اپنے پلانٹس کا کیار رکھ رہے ہیں ہوں گے فرینڈز آج کی ویڈیو اس پلانٹ کے بارے میں فرینڈز پولی بیگ میں پیک کی ہوا میں نے تقریباً دسمبر کی پندرہ تاریخ کو میں نے یہ پولی بیگ میں اس پلانٹ کو پیک کیا تھا ایک بوگن ویڈیا کی کٹنگ لگائی تھی بہت خوبصورت کٹنگ لگائی تھی بونزائی لیول کی کٹنگ لگائی تھی تو آج فرینڈز ٹائم آ گیا ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کروں آج بیس تاریخ ہو گئی ہے مارچ کی اٹ مینز کہ تری منت گزر چکے ہیں پندرہ دسمبر کا پندرہ دن وہ اور اس مہینے کے بیس دن یہ یعنی کہ یہ اور دو مہینے پیچھے یعنی کہ تین مہینے پانچ دن ٹائم گزر گیا ہے اب اس کی آج اس کو پولی بیک ہٹانے والا ہوں دیکھنے والا ہوں میں نے سوچا میرا بھی وہی میں بھی آپ کی طرح فرس ٹائم میں بھی دیکھ رہا ہوں تین مہینے کے بعد اس پلانٹ کو اندر سے دیکھوں گا کیا جرمنیشن سٹارٹ ہوئی ہے کہاں کہاں سے کیا ہوا ہے تو اگر نہیں ہوئی تو فرینڈز وہ بھی دیکھ لیں گے پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں تین مہینے میں نہیں ہوا تو پھر یہ کٹنگ نہیں چلنے والی اس کو پھینگ دیں گے ہم لیکن خیر کوئی بات نہیں پھر اور کٹنگ لگا لیں گے لیکن مجھے امید ہے کہ میرے جو میرے جو سکسسفل جو میں نے جو ورک کیا تھا پولی بیک کا تو اس میں جرمنیشن سٹارٹ دیفنیٹلی ہو گئی ہو گئی آئیے پھر فرینڈز سے اوپن کرتے ہیں فرینڈز یہ میں نے کچھ باندھا ہوا تھا یہاں سے اس کو ذرا جو موف کرتے ہیں تو فرینڈز یہ دیکھیں یہاں سے میں نے موف کر دیا اب اس کو اوپر میں دبل دبل چڑھایا ہو گیا ہے تاکہ کیونکہ وہ سراخ ہو گئے تھے بلی آگی تھی بلی نے اس کو خراب کر دیا تھا اس کے پنجے مار مار کے اس کے وہ کر دیا تھا سراخ کر دیا تھے پولی بیک میں تو آئیے فرینڈز پھر اوپر سے اس کو اوپر سے بھی کھولتے ہیں لے لیکن فرینڈز یہاں سے اس کو رموو کر رہا ہوں آپ کے سامنے فرینڈز یہ ذرا سوڑا سا گرہ نہیں کھلتی مجھ سے جو بھی گرہ لگا لوں نہ کھلتی نہیں فرینڈز چلنج جی فرینڈز اب میں اس کو نیچے کرنے والا ہوں سارے پولی بیک کو آئیے بھرینڈز میرے ساتھ آپ بھی ہیپی ہو جائیں اور میں بھی ہیپی ہو جاتا ہوں فرینڈز مجھے تو بڑا سندھا ہے فرینڈز دیکھ رہے ہیں فرینڈز دیکھ رہے ہیں آپ کتنا خوبصورت لیول نکلا ہے فرینڈز بنزائی ٹرنک کو دیکھیں فرینڈز میرا اس کو در چھوڑیں پہلے بنزائی ٹرنک کو چھوڑیں آپ پہلے آپ جرمنیشن دیکھیں کیا کہالے فرینڈز کیا کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں آپ اس جرمنیشن کے بارے میں فرینڈز دیکھ رہے ہیں آپ کانگھ آسانی سٹارٹ ہوئی یہ ریکھیں کتنی کتنی جگہ سے سٹارٹ ہوئی ہے کچھ یہ بند بھی ہوئے اس کا بھی پرپس یہ ہے کیونکہ بلی نے تو ہوا لگتی ابھی میں نے اگر میں نے اس کو اوپن کیا تو ابھی تھوڑی سی ہوا لگ جائے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر دوبارہ اس کو پولی بیگ میں پیک کر دوں گا فرینڈز یہ دیکھیں چاروں طرف سے دیکھیں واؤ فرینڈز یہ بھی دیکھیں میں آپ کو گھما کے اپنے سارے چاروں طرف سے آپ کو میں دکھا رہا ہوں پلانٹ کو یہ دیکھیں فرینڈز بونزائی ٹرنک بنا ہوا پڑا ہے یہ دیکھیں فرینڈز بونزائی ٹرنک اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں اس جرمینیشن کے دیکھیں فرینڈز کتنے کتنے جگہ سے جرمینیشن سٹارڈ ہوگی کہاں کہاں سے نہیں ہوئی کتنے ہوگی ہیں وہ ایک نہیں ہوئی 15-16 ہوگئی ہیں فرینڈز یہ دیکھیں ادھر دیکھیں میں آپ کو اور چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں فرینڈز دیکھ رہے ہیں آپ روٹس ڈیویلپ ہوگئی ہیں یہ میرے ایک اول ٹری کی شکل دے رہا ہے فرینڈز یہاں پہ جیسے اول ٹری کی دیکھیں نا کسی بڑے ایسے ٹری پہ جائیں تو ایسی روٹس نکلاتی ہیں چھوٹی چھوٹی باہر کی طرف روٹس نکلاتی ہیں یہ وہ نکلی ہوئی ہیں فرینڈز میرا تو کتنا اچھا بوشی پلانٹ بن گیا ہے واؤ فرینڈز 3 منت میں نے اسے دیکھا نہیں ٹائم نہیں تھا مجھے دیکھنے کا فرینڈز میں نے دیکھا بھی نہیں یہ آلہ کہ میں دیکھتا بھی رہتا ہوں اس کو میں نے دیکھا بھی نہیں تو فرینڈز نے دیکھیں کتنا اچھا میرا ٹرنک تیار ہو گیا ہے فرینڈز بونز آئی آگے جا کے اگر یہ بوشی ہو جائے گا اس پر فلاورز فلاورنگ آئے گی وہ واؤ فرینڈز کتنا اسے اس میں یلو فلاورز آتے ہیں جہاں سے میں لے کے آتا وہاں سے یلو فلاورز آتے ہیں اس پر اب فلاورز ابھی نہیں آئے لیکن ابھی موسم تو ہے فلاورز کا لیکن یہ اس کی دیکھیں یہ بھی تو ابھی اس کی روٹس ڈیویلپ نہیں ہوئی تو آخر اس نے بھی تو اپنا پہلے تو اپنے جنرمنیشن سٹارٹ کرنی اس کے بعد یہ روٹ جب ڈیویلپ ہو جائیں گی نیچے بھی میدہ فرینڈز ہو گئی ہوں گی نیچے بھی ہو گئی ہوں گی اگر جب یہ اوپر سے آگئی ہے نا فرینڈز اگر یہاں سے روٹ ڈیویلپ ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہاں سے گر ہو گئی ہے یہ ساری ساری روٹس ہیں یہاں سے گر روٹس ہو گئی ہیں ڈیویلپ تو اس کا مطلب یہ بھی روٹس ہے یہ بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نیچے سے بھی پورٹ کے اندر سے بھی ڈیویلپ ہو چکی ہوں گی کمال فرینڈز اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں فرینڈز اب یہ کہانی یہ ہے کہ اس کو مجھے پولی بیگ میں دوبارہ واپس کور کرنا ہے کیونکہ ابھی میں اس کو اور ون منت دینا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ ون منت تو نہیں ففٹین ڈیس تو میں اس کو دینا چاہ رہا ہوں ففٹین ڈیس کے بعد اس کو میں کلوز کروں اس کے پولی بیگ کو اٹھاؤں گا جس میں یہ اپنی اپنا جو لک جو ہے نا اچھا لک دے دے گا اور میرے پاس یہ پودا مرے گا نہیں تو فرینڈز پندہ دن کے اندر اندر جب اس کو اور میں مزید پولی بیگ میں قیاد رکھوں گا تو اس میں یہ ہے کہ اس کی جو یہ ٹینیاں نکلی ہوئی ہیں فرینڈز یہ ٹینیاں نکلی یہ تھک ہو جائیں گی موٹی ہو جائیں گی تو یہ پھر جلدی برن نہیں ہوں گی ان کے جل نہیں جائیں گی تو فرینڈز ابھی ویسے بھی بوگنویلیا کا ٹائم ہے بوگنویلیا جو ہے نا ہر جگہ پہ اپنی نیو جرمنیشن دے رہا ہے تو فرینڈز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو فرینڈز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں فرینڈز اب میں اس کو دوبارہ اسی پولی بیگ میں کور کر دوں گا دوبارہ میں اس کو پولی بیگ میں میری ویڈیو کو اگر آپ کو بہت اچھی لگی ویڈیو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بائی بائی